السلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ کا خیریت سے ہوں گے آپ آپ دیکھ رہے ہیں دے کے پک رہی ہیں اور ساتھ لنگر کا بہت بڑا انتظام ہے آپ اس چینل کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو لاس بھی دبائیں تاکہ آپ کو مزید ہماری ویڈیوز ملتی رہیں یہ بہت بڑا لنگر کا احتوان کیا گیا ہے اور دیکھیں دے کے پک رہی ہیں دیکھیں کھانا شانا پک رہا ہے اس میں گوشت بھی ہے اس میں اور حلوہ بھی ہے چاول بھی ہے یہ دیکھیں روٹیاں بک رہی ہیں تبوے پہ بہت بڑی تبوی لگی ہے اور اس پہ دیکھیں لیڈیس جو ہیں روٹیاں بنا رہی ہیں بلکل اور دیکھیں بہترین کام آرہا پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور مندے جو روٹیاں تل رہے ہیں سامنے آپ کے بلکل ہو رہا ہے کام اس میں بھٹی کے نیچے آگ جل رہی ہے یہاں پورے پوری فیملی پورے پورے لوگ اور دوسرے کا ہاتھ پڑھاتے ہیں گاؤں میں اور کھانے میں یہ دیکھیں بہترین کھانا پک رہا ہے دیکھیں روٹیاں کیسے تلی آرہی ہیں یہ دیکھیں آپ اور روٹیاں یہ اس طرف رکھی آرہی ہیں جو روٹی پک جاتی ہے اس کو روٹی کو بند کر رہے ہیں یہ دیکھیں سامنے سبردست کیسا محول ہے گاؤں کا محول ہے ایسا ہی ہوتا ہے سارا کام مل جل سارا کام جو کیا جاتا ہے مل جل کر کیا جاتا ہے یہ دیکھیں روٹیاں پیک کر رہا ہے شپر میں پہلے اس نے کاغذ میں روٹی لپیٹھی ہیں یہ دیکھیں دیگے پک رہی ہیں کسی میں انگوشت ہے کسی میں چاول ہے کسی میں حلوہ ہے اور دیکھیں کسی میں حلیم پک رہا ہے بہت بڑا اندظام ہے کھانے کا ننگر کا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں لکڑیاں لگائی ہیں انہوں نے شہروں پہ تک گیس پہ کھانا پکتا ہے یہ یہاں پر تو لکڑیوں میں نیچے کھانا پکتا ہے یہ دیکھیں زبردست قسم کا اور آگ جل آگ جل رہی ہے یہ دیکھیں نصار سب حلوہ پکا رہے ہیں یہ دیکھیں بہترین قسم کا بہترین قسم کا حلوہ پکا رہے ہیں یہ دیکھیں بہت سا بردست حلوہ پک رہا ہے اسے دوسرا سو جی کا حلوہ بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف اس کو بہترین حلوہ بھی کہتے ہیں یہ روٹی پک رہی ہے چاولوں کی روٹی کہتے ہیں اس کو اس کو چاول جو پیس کے بلکل چکی میں اس کی روٹی پکائی جاتی ہے یہ دیکھیں لکڑیاں جا رہی ہیں پہترین کام ہو رہا ہے زبردست قسم کا شاید کبھی یہ روٹی نہ کھائی ہوگیا پھر چاول کی روٹی اور یہ دیکھیں بہت تیز آگ جل رہی ہے نیچے اور تبا رکھا ہوگا ہے چاول کی روٹی بھی کہتے ہیں اس کو یہ دیکھیں روٹی پھر کچھ بٹ جاتی ہے تبا کے ساتھ چاول کی پھر اس کو آستا آستا یہاں سے اتارا جاتا ہے اس روٹی کو تاکہ کھانے کے قابل بنا جا سکے جب آپ روٹی کھائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے پہلے چاکی میں آتا جو جس طرح پستے چاول بھی اسی طرح پسائی ہوتے ہیں چاکی میں جب بریک ہو جاتے ہیں تو اس کو گونٹ دیا جاتا ہے جس طرح آٹی کی روٹی بنتی ہے اسی طرح یہ چاول کی روٹی بھی بنتی ہے بہت تیسٹی ہوتی ہے اس کو آپ کھائیں ساتھ کے ساتھ چیز سادن کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں گوشت کی ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کو اب یہ دیکھیں روٹی اس کو الٹایا جا رہا ہے کہ روٹی کہیں جلنا جائے پھر اس کی اوپر گھیل لگایا جائے گا یا آئل لگایا جائے گا یہ روٹی پکایا جا رہا ہے یہ دیکھیں سبر دست ابھی ہم میں دخاؤں گا اور ارس جا رہے ہیں اگر آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ کھا سکتے ہیں ہوا لوگوں میں سکتے ہیں اگر آپ کھا سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی